ہاں یہ بات بالکل صحیح ہم بھی مانتے ہیں ونیس سو چھے میں یہ آرگنیزیشن بنایا گیا کہ توحید اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہم مل جھل کے کام کریں گے آرگنیزیشن بنا بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بنی یہ تو وہی چیز تھی بخاری امام مسلم امام ترمیزی امام ابن ماجہ جس عقیدے پر جس زندگی پر عمل کرتے رہے اسی کو کیا ہے جب پامالی دیکھی تو اثر نو تعمیر ہوئی کہ ہم اس پہ کام کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے سو سال سے ہم پہ کام کر رہے ہیں پہلے کتنے لوگ تھے سیئی علاقیدہ آج کتنے ہیں بڑو طریقے کیسے ہوئی مل کے آرگنیزیشن بن کے کام کرنے سے ہوا بس نکلائے اس وقت نہیں لیکن یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے کہ ونیس سو چھپن میں ہی رضا خان پیدا ہوئے تو اس سے پہلے بریالویت پیدا ہی نہیں ہو سکتی انہیں نہیں تو پیدا کیا وہ اصل میں بریالوی میں پیدا ہوئے اس واسطے ان کے ہی لقب سے بریالویت یا رضا خانیت کہتے ہیں تو جو شخص ونیس اٹھارہ سو چھپن میں پیدا ہوئے اس سے پہلے ان کے بارے میں کوئی چیز بولنا بالکل سے بائیز ہے تو یہ ثابت ہو گیا کہ بریالویت اٹھارہ سو چھپن سے پہلے تھی نہیں یہ ایٹین ففٹی سکسی میں پیدا ہوئے اور یہ شخص جو پیدا ہوئے اس وقت نائنٹین یہیٹین ففٹی سیون وہی غدر کا معاملہ ایک سال پہلے پیدا ہوئے ففٹی سکس میں ففٹی سیون ففٹی ایٹ یہ غلطہ ہمارا ہوا غدر کا اب آگے جائیے جب ان کی عمر کا نوجوانی کا زمانہ تھا تو یہیٹین سیون ٹی فی یہیٹی کے قریب تھا جب انہوں نے یہ غلغلہ اٹھایا تو دور کس کا تھا کس پہ ان کو بڑوتری کرنے کے لیے چانسس ملے کیسے اتنے لوگ اتنا جلدی قبول کر لیے جیسا فساد انگریز کا پیچے ہاتھ پورا رہا سمجھ لو اچھی طرح آزادی میں کوئی حصہ بڑا نہیں مل رہا یہ مل رہا کہ انہوں نے کیا ہے فتوہ بازی میں بہت آگے گئے ہر ایک کو کافر کہا جو بھی برے لوی نہیں ہیں ان سب کو کفر کا فتوہ لگایا شرکیہ افعال برملہ کہتے تھے بڑے بڑے مجلسوں میں بیٹھ کے اور خود یہ کیا ہے عجیب سے ایک نشے میں ہوتے تھے ان کی بھی کئی بیماریاں تھی جسمانی طور پر بھی اور بڑے بے باگت گالیاں دینے میں ان کے اپنے بڑے لوگ بھی لکھتے ہیں خاص طور پر ہمارے حضرت اس معاملے میں بہت آگے تھے وہ کھولتے تھے تو سبحان اللہ الحمدللہ بہت پڑھتے تھے ہاں یہ میرانے ان کا اپنا اعتراف ہے گالیوں میں بہت ماہر تھے سوال کے جواب گالیوں سے شروع کرتے تھے اور انہوں نے یہ اصل میں یہ چھلا چھٹی پنجا پلاں فلاں جتنے چیزوں کو جوڑا ہے ایک بریلویت کا نام دینے کی شانی دی نا وہ یہی تھے یہ پورے سو سالہ طور پر پیدا ہونے والے بیدعات ہیں مرے تو فاتیہ جیے تو فاتیہ اٹھا تو فاتیہ شادی ہوئی تو فاتیہ کیا ہے آسپرل گیا تو فاتیہ خبرستان گیا تو یہ جتنے فاتیہ کے رواج ہوئے یہ اٹھارہ سو چھپن کے بعد ہیں اس سے پہلے کوئی نہیں تھا تو یہ کیسے سنت بنی جس نے بیلا دن نبی یہ کیسے سنت بنی دھوم دھام سے منانے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا اور باپ نے رکھا تھا احمد رضا خان تقیلی خان ان کے باپ کا نام شاید آتا ہے ان کا نام تھا احمد رضا انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول سے اتنی معبت کرتا ہوں مجھے احمد رضا کا نام نہیں چاہیے عبد المصطفیٰ ہوں میں ہمیشہ عبد المصطفیٰ لکھتے تھے مصطفیٰ کا بندہ اپنے نام کو تبدیل کر دیا باپ کے نام کو پسند نہیں کیا کہا کہ میرا نام عبد المصطفیٰ ہے اور برمالہ کہتے تھے اللہ کے رسول میری حمد تو نہیں ہو رہی ہے کہ میں آپ کو اللہ کہہ سکوں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میری حمد تو نہیں ہو رہی ہے کہ میں آپ کو اللہ کہہ سکوں لیکن میرا ایمان بھی گوارہ نہیں کر رہا ہے تو میں اللہ سے جدہ کر سکوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کو اللہ بولوں یا نہیں بولوں بہرے کیف آپ اللہ ہیں اور رسول ہے یا تو اللہ ہی ہیں یہ ان کا عقیدہ تھا وہی بہدت الوجود کا عقیدہ بلکل وہی جو میں نے پہلے صوفیت کی ابتداء پر آپ کو بتا دیا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیرات